بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخار خان اور آپ دیکھیں سٹیڈیجیک انیلیسز کو دوستو آج کی ہماری جو یہ سیشن ہے یہ کل کے سیشن کی کانٹینیویشن ہے کل ہم نے میڈیا کے اوپر بات کی پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے سوشل انڈیرنگ کی جاتی ہے تو آج ہم کریں گے ٹی آر پی پر بات اور ٹی پر بات کریں گے اور پھر لنک اپ کریں گے کہ ہائیبریڈ وال میں کس طریقے سے ایک نیشنل میڈیا جو ہے وہ دشمن کے مقاصد کا آلہ کار بان جاتا ہے اچھا یہاں پہ میں میڈیا کی جب بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں جو ہیں اس پر کنفیوز ہو رہے ہیں جب میں میڈیا کی بات کرتا ہوں اس میں الیکرونک سوشل اور پرنٹ میڈیا تینوں آ جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہم تینوں اس وقت جو موجود ہیں جو اس ٹسٹیکل میں موجود ہیں تینوں کا تعلق کیونکہ الیکٹرونک میڈیا سے تو زیادہ الیکٹرونک میڈیا پر بات کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بھی رول پر بات کریں گے بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا تھا آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گا کہ یہ دو زارہ آٹھ کی بات ہے میں نے ایک چینل جو ہے پاکستان کا ٹاپ ٹی چینل میں آتا ہے اس کو جوائن کیا اور میں ایک اس کے ایک امپورٹنٹ بندے کا پروگرام کا پروڈیوسر تھا تو پہلی ایڈیٹوریل میٹنگ کے اندر جو انٹروڈکشن ہوا میں تھا اور ایک میرے اور کلاس فیلو تھا اسی شو کے لیے ہم جوہنا سلیکٹ ہوئے تھے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ دیکھو بھائی ایک ویلن ہوتا ہے ایک ہیرو ہوتا ہے اور عوام جو ہے وہ ویلن کی برائیوں کے اوپر خوش ہوتی ہے اور ہیرو کی برائیوں کو بھی اچھائیاں بنا کے پیش کیا جائے تب وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے تو میں ہندی فلم رنکا ڈیل ہوگ یہاں پہ یاد کروں گا کہ ہم اپنی فلموں کو خبر کہتے ہیں تو بیسکلی جو خبریں بھی پاکستانی میریہ بھی تک ہے تو یہ بھی ایک فلم ہوتی ہے ایک اور اسی طرح کا واقعہ کہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ایک حضرت فوت ہو گئے اس کے بعد کیونکہ گاڑی جو تھی وہ جس بندے کی تھی وہ ایک بڑا افسر تھا اور جو فوت ہوا تھا وہ ہمارے افسر کا کے والد صاحب کا دوست تھا تو اس کے بعد ہم نے اپنے اس چینل پہ اس بندے کے اطلاف جو ہے نا مہم شروع کر دی اور اس حد یہ ہوئی کہ وہ جو افسر تھا جس کی گاڑی کے آگے وہ حضرت آگے تھے غلط کٹ مارتے ہوئے تو اس افسر نے ہماری منتوں میں شروع کر دی کہ یار ایک دفعہ بات تو میری اس سے کروا دو لیکن ہمیں تھا نہیں میں یا میں نے کہا کہ سر یہ اس طریقے سے ہے میرے خیال میں غلطی ان کی نہیں تھی تو ہمیں اس چیز کو زیادہ نہیں اٹھانا چاہیے تو مجھے باس نے کہا بلال تمہیں کس بات کا ڈائر رہا ہے آخری بات ہماری ہوگی کیونکہ ہمارے ہاتھ میں مائی تو دوستو بات شروع کریں گے عاطف آپ سے شروع کروں گے کل آپ پی آر پی پہ بات کر رہے تھے یا ٹی آر پی حاصل کرنے کی کہ کئی دفعہ ہم لوگ حد سے زیادہ نہیں گر جاتے بہت شکریہ پراہ صاحب انپورچنیٹلی حد تو ہماری ہے ہاتھ گرنا تو ہے وہ بات کی بعد ہماری حد تو میڈیا کی اس کو ڈیفائن کرنے کے ضرورت ہے کہ ہماری حد ہے کیا اور یہ حد ہم نے اب تک ڈیفائن ہی نہیں اور جو ہمارا کمرشل میڈیا ہے دنیا میں کمرشل میڈیاز ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں لیکن وہ کمرشل میڈیاز انہی پیرامیڈرز کے اندر رہتے ہیں جو کہ سٹیٹ نے سیٹ کی ہوئے ہیں ازادتی بالکل ہے ان کے سٹیٹ میڈیا بھی اپیشن پولیسی کو ٹو کرتے ہیں لیکن جو ٹی آر پی کی جو 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 ہماری پاکستان انڈین میڈیا کو لگی ہوئی ہے انڈین تو ہم دیکھ چار آتھا گئے ہیں وہ تو ان کو جنرلسٹ مانتا ہی نہیں وہ تو جنرلسٹ ہے ہی نہیں وہ تو ایک خاص قسم کی وہ ایک بولیوٹ کی ایک سے ہم نے بری اچھی بات کی تھی ہماری فلم جو ہوتی ہے نا وہ خبر ہوتی ہے وہ ایکسل میں وہ انہوں نے اپنی میڈیا کا ریفلیکشن بتایا ہے لیکن پاکستان میں کچھ میجورٹی ہے انڈیا کے نسبتاً زیادہ ہے ہماری میجورٹی ہم بہت بہتر ان کے مقابل میں اچھا کام کریں لیکن بماری ہمیں ان سے تھوڑا سی انفیکشن جو نا ہمارے میں ٹرانسور دوہزار آٹھ نو سے پہلے میڈیا پہ نظر نہیں آتی تھی سمپل سواپ ستری سکریم ہوتی تھی وہاں پہ جو ہے وہ آپ جس ایک زیادہ تر آپ ٹیکنیکل لینگویج میں آپ جو آپ کہتے ہیں اسی ویو وہ سٹوریز پر چلتی تھی یا پیگریز چلتے تھے ہیڈلائنز چھے یا ساتھ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اور اس کے ریڈر بھی چھوٹے ہوتے تھے اور ساتھ موٹی موٹی خبریں جو پی ٹی وی کا سٹائل تھا اس طرح ایک انٹرنیشنل سٹائل ہے آپ فوق نیوز کو دیکھ لیں سینین کو دیکھ لیں ہر چینل میں ان کی ہیڈ ڈائنز شروع میں چلتے ہیں ہارڈلی ایک منٹ کی یا میکسیمم جو ہوگی چالی سیکنڈ کی بجا سیکنڈ کی اس کے بعد تو بلٹن میں زیادہ تر کرتے ہیں انٹرویوز کرتے ہیں بیپرز کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک ایک کونٹینٹ کو تھوڑا رچ کرتے ہیں سبسٹنس دیتے ہیں پبلک کو ہمارے یہاں بھی جو بیماری انڈیا سے یہی بریکنگ نیوز کا جو کلچر ہے اس کے پیچھے بھی یہی محرکات تھے کہ جی ریٹنگز اسی وقت آئے گی کہ لوگ آپ کو جو ہے نا آپ ہجان انگیزی سکرین کو آپ وائبرنٹ کریں سکرین کو اگریسیو کریں اور گنت مارتے وہاں پہ لال ڈبوں کا چھے ہیڈر چل رہے ہیں دو سوپر چھے ونڈوز بنیوی ہیں بریکنگ نیوز کے پھٹے چل رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ چھوٹے سی جو خبر ہیں اس کے بال کی جو خال اتار رہے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ پبلک کو یہ اٹریکٹ کر رہے جی بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں ہوا یہ کہ ریٹنگ کے چکر میں آپ نے بریکنگ نیوز کو ہی بریک کر دیا آپ نے ریٹنگ تو بریک کی ہی نہیں لیکن بریکنگ نیوز کو آپ نے بریک کر دیا جب کسی وقت میں جو بریکنگ نیوز کا کلچر تھا جب پی ٹی پی کے دور میں جب بریک ہوتی تھی بریکنگ نیوز کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ٹین کی ٹرانسمیشن کو بریک کر کے کہ نئی خبر ایسی دینی ہے جو کہ بہت بڑی خبر ہے لیکن مارے یہاں بھی ہر خبر بریکنگ نیوز بننا شروع ہو گئی تو پھر اس کی شروع میں تو ہوا نا کہ کچھ سال دو سال تین سال لوگوں نے دیکھا اس کے بعد کیا واسکواز کا اُلٹا اثرانا شروع ہو گیا لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا میڈیا کی اوپر اب بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز نہیں رہی اور جو ٹی آر پیز جس کی وجہ سے یہ ٹرنڈ شروع ہوا وہ ٹی آر پیز با سلسلہ جو ہے وہ کمپیٹیشن میں رہتے ہوئے جو کیک کا حصہ پہلے چار چینلز کھاتے تھے اور وہی کیک آپ بیس چینل کھا رہے ہیں اور ٹی آر پی وہی کی وہی پہ ہے ٹی آر پی لوگوں نے بھی دیکھنا چھوڑ دیا اور اس میں نا صرف یہ ہوگی بہت بہت کونٹینٹ کی دوسری یہ سوری نیوز فارمیٹ کی جو بریکنگ نیوز میں بات کر رہا ہوں دوسری بات کونٹینٹ کی ہے ہمارے ہاں پہ کونٹینٹ میں بھی جو ہے وہ ریٹنگ کی آمیزش شامل ہوئی ہے جس میں میں نے کال جس نہ بات کی تھی غیر سنجید کی کالیون جو ہے وہ بہت نمائی ہیں ہم جب بھی کوئی خبر ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک نیوز سینس ہوتی ہے جس کے تحت ایک نیوز روم میں ایڈیٹوریل ہوتے ہیں ایک کون سی خبر جو ہے اس میں نیوز ویلیو ہے اور کون سی خبر ٹاپ پہ چلانی ہے اور یہ کیوں چلانی ہے اس کے پوچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جنرلیسٹک کہ آپ نے خبر کے کونٹیکس کو دیکھتے ہوئے ایک خبر کو ڈیٹرمنٹ کرنا کہ آپ کی نظر بڑی خبر کون سی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ بڑی خبر کی جو نیوز ویلیو ہے وہ بھی انٹیرمنٹ کی طرف چلی گئی ہے ہم نے بھی خبر کو فلم رانا شروع کر دی ہے اور اسی چکر میں کہ جی لوگ انگیج ہوں گے لوگ دیکھیں گے یہاں تک کہ بہت سے سینئر لوگ جن کے ساتھ ہم نے کام کیا بہت سے فورن پالیفائیڈ لوگ جنہوں نے یہاں پہ میڈیا کو رن کیا ایزا ڈیریکٹر کام کیا ان وہ لوگ بھی یہ کرنا شروع ہو گئے بجی جو ٹی وی ہے یہ اخبار نہیں ہے اخبار کی خبر سنجیدہ ہے اس کا سٹائل فورمل ہے ٹی وی کے اوپر آپ جو بھی کریں آپ اس کو چھوڑ دیں ریٹنگ آنی چاہیے بس وی ورک فور ریٹنگ ہم نے خبر بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں تو جب خبر کمولٹی بن جائے گی جب خبر کمولٹی بن جائے گی اور جب یہ فری مارکٹ میں آپ آئیڈیاز فلوٹ کریں گے تو پھر یہ جو چینلز ہوں گے نا وہ یوٹیوب چینلز ہی بنیں گے پھر آپ وہ تھمب نیل کی فارم میں ہائیڈ لینس چلیں گے اور اندر ککھے نہیں ہوگا آپ کے لوگ ڈسٹرسٹ کریں گے اور میڈیا کا جو حال ہوگا آج ہمارے سامنے ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کام کرنا چھوڑ دی ہے ہم نے انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ چھوڑ دی ہے ہم ریٹنگ کے بیچے پڑھ کے ہم نے جو ہے وہ غیر سنجیدہ کونٹنٹ جو ہے اس کو چلانا چلو کیا ہے اور آج حال یہ ہے کہ لوگ آپ کے جانس دیکھتے ہی نہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے اچھا اب میں یہاں پہ منصور آپ کو دسکشن میں لے کے آنا چاہوں گا پروگرامنگ میں آپ بھی میری طرح ساری زندگی پروگرامنگ میں ہی گزری ابھی تک جتنی جاگ کی ہے یار ریٹنگ کے پیچھے جب ہم نیشنل پاور کی بات کرتے ہیں تو اس کے دو امپورٹنٹ جو ہیں کیا نام ہیں ایلیمنٹس ہیں ایک تو ہو گیا آپ کا نیشنل کریکٹر اور دوسرا ہو گیا نیشنل موریل ٹھیک ہے جب ہم ریٹنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کے خیال میں کتنا ہم نیشنل کریکٹر کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اور اس کریکٹر جو کریکٹر سے مراد یہ کہ مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے کے اندر کرائم شوز بڑھے ہونے شروع ہو گئے تھے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ مارشل میں کرائم بڑھنے شروع ہو گئے میں ایک چینل میں تھا جس میں آپ بھی کام کر چکے ہو تو وہاں پہ سمجھ جا کہ اس کرائم شو کی طرف اشارہ کر دیں اس میں مجھے انہوں نے کہا کہ جی یہ والا شو ہے جرم کہانی اس کو بلال صاحب آپ لوک آفٹر کیا کریں گے اور میں اس کو یہ کہہ کے چھوڑ لیں میں کہہ جو ایک آئیڈیا پہلے کرمینل مائنڈ کو نہیں ہے آپ کرائم سٹوریز دکھا کے لوگوں کو کرمینالیٹی کے آئیڈیال دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہو کہ یہ ٹی آر پی کے پیچھے ہمارا کس طریقے سے نکلے ایک بہت بڑے میں واقعہ سناتا ہوں شرمندگی کے ساتھ سناتا ہوں کہ میں ایک چینل میں تھا آپ ادھر کام کر چکے ہو پھر میں نام نہیں اس کا لوں گا تو وہاں پہ ہمارے انکر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا دوہزار دس تک گیارہ کے اندر ایک بدبخت تھا جو مردہ عورتوں کے ساتھ کراچی میں پکڑا گیا تھا زیارتی کرتا تھا اچھا میں ادھر سے آیا میں نے اس کے کوڈز جو ہیں وہ کنفرم کروائے ایم سی آر میں دیا اور میں گھارا آگیا تو گھر پہنچا ہوں تو میرے والا صاحب بڑے غصے میں بیٹھے میں انہوں نے کہا یاد تمہیں شرم آنی چاہیے تم کیا کمارے ہو گولی مارو اس پروفیشن کو کوئی اچھا کام کرو میں نے کہا ہوا کیا تو اب والا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑے فخر سے آٹھ بجے تیرا شو لگایا ہے اور جب اس کے پہلا دو منٹ کے اندر پہلے تیری بہن اٹھ کے گئی ہے اس کے بعد تیری وائپ اٹھ کے گئی ہے اور میں نے ٹی وی بندیا ہے شرمندگی کے ہمارے فیملی کے ساتھ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں یاد کتنا موریلٹی کے اوپر ہو رہا ہے آپ کیا کہتے ہو کہ کس قدر ہمارے اس میڈیا نے پی آر پی کے چکر میں اخلاقیات کو ڈیمیج کیا سلام علیکم دوچہ تیویل بھائی اچھا جو ہمارے عام آدمی ہیں اسے تو پی آر پی کا بتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتی یہ ہے کس بلا سے نام یہ بیسیکلی اس کو یہ ہے ابیویشن ٹارگٹ ریٹنگ پوائنٹ یا ٹیلیویجن ریٹنگ پوائنٹ یہ ہوتی کیا ہے بلخال میں اگر آپ اپنے آڈیونس کو یہ بتائیں یہ بیسیکلی آپنا بائیس کروڑ عوام میں سے آپ صرف پندرہ سو یا دو ہزار گھر سیلیکٹ کرتے ہیں ان میں آپ چند میٹرز لگا دیتے ہیں بلکہ ہر گھر میں ایک ایک میٹر لگا دیتے ہیں پاکستان میں پندرہ سو سے دو ہزار ہیں مجھے ایڈیا نہیں امریکہ یا انڈیا میں کتنے ہوں گے لیکن یہ ہوتے اتنے ہی ہیں اور یہ تقریبا آپ کی عبادی کا 1% ہوتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہی 1% جو گھر ہیں دو ہزار یا پندرہ سو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا پروگرام کہاں دیکھا گے یہ 1% پورے آپ کی جو عوام جو آپ کی پوپولیشن ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو تو اب 99% جو مرضی دیکھ رہے ہوں وہ وہ افیکٹ ہی نہیں ہو رہا اس پر یعنی ریٹنگ جو آرہی ہے جو ٹی آر پی آرہی ہے ٹرکٹ ریٹنگ پوائنٹ جو آرہا ہے وہ صرف آپ کا ان پندرہ سو سے دو ہزار گھر ہوں گے تو جتنے کم بھر ہوں گے ان کو منیج کرنا اتنا ہی آسان ہوگا تو اب پندرہ سو سے دو ہزار گھر ہیں وہ ایک چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں اور جو ہمارے جو سیٹ میڈیا ہے وہ ان کو منیپولیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ان کو ہر طریقے سے منیپولیٹ کر سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جس اینل میں ہم رہے ہیں وہاں پہ ایک بڑا سینل آیا تھا ٹی آر پی کہ وہ اس کو منیپولیٹ کر رہے ہیں ابھی ریسنٹل انڈیا میں اناپ دوز قومی کا ہے کہ وہ بڑے زبردست طریقے سے منیپولیٹ کرتا رہے ہیں بالکل تو یہ جو پندرہ سو سے دو ہزار گھر ہیں یہ جو پروڑام دیکھیں گے اس کو زیادہ ریٹنگ ملے گی ریٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کو زیادہ ایڈز ملے گی اور وہ پروڑام زیادہ چلے گا تو اب ہر سیٹ جو ہے وہ بزنس مین ہوتا ہے وہ بزنس مین جو بھی ہوتا ہے وہ دیکھیں پہلے اپنے بزنس انٹرس دیکھتا ہے نیشن انٹرس اور آپ کا ریلیجیس انٹرس اور کمیونٹی کا انٹرس یہ تو بلکل بعد میں آتا ہے تو اس میں چاہے وہ کوئی مسلمان ہو ہندو ہو کرشن ہو تو یہ ساری بزنس مین کمیونٹی ایک کمیونٹی بن جا دی ہے تو یہ اس کو پھر مینوکلیٹ کرنے کے لیے آپ کی انکرز پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے اب ہم انکرز کو تو چلیں بورا بھلا کہہ لیتے ہیں لیکن وہ بھی بڑی خطر مجبور ہوتے ہیں ہم پروڈیوسرز جو ہیں وہ بھی جو گائیڈلائن مل رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے تو کام کرنا ہے تو ہم بھی اسی کو فالو کرتے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہر بیتو کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے لوگ زیادہ دیکھیں اور لوگ بھی زیادہ بھی دیکھیں کیا وہ خندرہ سو سے جو دو ہزار کروں میں میٹر لگے رہے ہیں وہ زیادہ دیکھیں کوئی بہت مشہور سینگ ہے جو کھا جاتا ہے کہ خبر ہوتی کیا ہے وہ آپ نے تو ہے بڑے زیادہ مووی کا دی ہے لیکن ایک جو عام آدمی کے سٹائل میں کہا جاتا ہے کہ کتہ آدمی کو کٹ لے تو وہ خبر نہیں ہے لیکن آدمی کتے کو کٹ لے تو وہ خبر ہے تو ہماری ڈیوٹی یہ رہے ہی ہے کہ ہم اس سرچ میں رہتے ہیں کہ کہیں پہ آدمی کتے کو کٹ رہا ہے یا نہیں کٹ رہا تو جیسے ہی ہمیں وہ آدمی کتے کو کٹ رہا ہے وہ نظر آتا ہے وہ ہمارے لئے خبر بن جاتی ہے تو اب اس کا امپیکٹ ہم نے last time بھی ڈسکس کیا تھا کہ strategic issues ہو گئے آپ کے جو دوسرے issues ہو گئے جو serious issues ہیں سب سے important issue of economy کا ہے تو یہ ہوتے بسے dry topics ہیں اس sense میں کہ اس میں کوئی مسالہ نہیں ہوتا جیسے last time میں نے ایک انڈین چینل کی مثال لے گی تو وہ لوگ obviously پھر کم دیکھتے ہیں تو اب آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ میں current affairs کی بات کرتا ہوں پروگرامنگ میں آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ تین سے ایسی جماعتیں جو بڑی ہیں آپ کو select کرنا ہوتا ہے اور اس کے جو بترین بولنے والے گالیاں دینے والے اور جو ill-mannered اور خراب زبان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی top priority ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کو آپ نے مرگوں کی طرح لڑانا ہے اور عوام اس کو پسند کرتے ہیں تو میں نے last time بھی یہ بات کی تھی کہ ایک تو ہمیں journalist کو train کرنے کی ضرورت ہے دوسرا میں میڈیا کا structure بھی قبیل کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ حال ہے کہ دو میڈیا houses نے انگلیس چینلز start initiate کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ انگلیس چینلز بری طرح flop ہو گئے اس کی وجہ کیا تھی کہ پبلک دیکھتی نہیں تھی اور ان کو ads نہیں ملتے تھے یا ان کا business نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے چینلز shut down کر دیا ابھی یہ انگلیس چینلز اس میں آپ بھی کان کر چکے ہیں وہ کسی حد تک چل رہا ہے کیونکہ وہ موقع بیداروں کی طرف سے سپورٹ بھی ہے لیکن مجھے نہیں رکھتا کہ وہ لمبی حصے تک چلے گا اور وہ ہے بھی ایسا کہ ابھی تک اس کی وہ international stature اس کا نہیں بنائے دوسری سائٹ پہ آپ انڈیا میں دیکھیں وہاں پہ یقین ان پی آر پی نے بیڑا برک کر دیا جنرلیسم وہاں سے ختم ہو گیا ہے وہاں پہ جنرلیسم ہو ہی نہیں رہا وہاں پہ اسے پروٹاگنڈا ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ جو ان کا structure ہے اس سنس میں بہت اچھا ہے کہ وہاں پہ انگلیس چینلز فروٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ انگلیس چینلز کی تعداد تقریبا تقریبا میرے خیال میں ہنڈی چینلز کے برابر ہی ہے تو اس سے ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی انٹرنیشنل آڈینس سے وہ ان کو دیکھتی ہے اور ان کو سمجھتی بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری مسلم امہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کا صرف ایک انگلیس چینل ہے جو بہت زیادہ جس کا ایک فیم ہے الجزیرہ ٹی وی اور آپ اس کا اس کی پاور آپ دیکھیں اس کا انفلوینس آپ دیکھیں یہ اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی ارب سے یا ارب ورڈ یا میڈلیس سے مطالق کو خبر ہوتی ہے نا تو الجزیرہ کو سب سے زیادہ خوکیت دی جاتی ہے صرف اس وید سے کہ اس کے زبان ہی جائے تو ہماری جو ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جی سی سی اور جو قطر کے دمیان جو ایک جگڑا تھا اس میں جو سارا پوائنٹ دیئے تھے جی سی سی والوں نے سعودی عرب میں اس میں یہ بھی تھا کہ الجزیرہ کو بند کرو اس کو ختم کرو ختم کرو بلکل ایسا ہی تھا یعنی وہ آپ دیکھیں کہ وہ چینل جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ دا کہ بڑا اچھا کوئی جنرلزم کر رہے ہوں گے وہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک سنجیدہ انہوں نے ایشوز وہ چھیڑے کے جو کہ آپ یہاں پہ خوش خوش سمجھ جاتے ہیں ریسینٹلی ترکی میں ٹی آر ٹی سٹارٹ ہوئے جب سے دیکھیں ان کا وہ یہ چینلز میں انہوں نے سٹارٹ کی ہیں تم دیکھیں انٹرنیشنل سٹیچر بنائے جو کہ بلکل ریٹنگ سے ہٹکیں تو میرا جانتا خیال ہے کہ نا اس میں لیکن ہم جو جنرلز کمیونٹی ہیں ہمارے بڑے لیمیٹڈ رسورسز ہوتے ہیں زیادہ در رسورسز جو ہیں ہمارے میڈیا مالکان کے پاس ہیں یا پھر سٹیٹ کے پاس ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا سٹیٹ کو بھی کام کرنا پڑے گا کہ وہ اس کا سٹرکچر ایسا بنائیں کہ ریٹنگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے بزنس مین کیونکہ بزنس جو آپ کے مالکان ہیں ان کو ابھی آؤڑ نہیں کر سکتے لیکن ساتھ ساتھ سنجیدہ جنرلزم بھی کافی حد تک ہوتا رہے تو اور میرا خیال ہے اس کی بیچ میں کوشش بھی ہوئی تھی لیکن تئی وجوہات کی بنا پر وہ نہیں ہو پاتا کچھ انسٹیٹویشن کے شاید انسٹرس پراب ہوتے ہیں یا کچھ جنرلیسٹ کے ہوتے ہیں یا پھر کچھ میڈیا مالکان کے ہوتے ہیں تو اور دوسری بار میں دیکھوں کہ ہمارے جو جنرلیسٹ ہیں مختلف وجوہات کی بنا پرنا ان کا ہمارے انسٹیٹویشن سے ساتھ گیپ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جنرلیسٹ میں ایگو فیکٹر بہت ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو دستے ہیں مطلب ہمیں کہہ دی ہے آپ نے ہمیں یہ کیسے کہہ دی ہے تو وہ بڑے انہ پرست ہوتے ہیں دوسرے کچھ اسٹیوشنز میں بھی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی تنقید پہ ذرا غصہ ہو جاتے ہیں تو یہ کیپ بہت زیادہ ہے جو کہ انڈیا میں نہیں نظر آتا ادھر صحیح میں جو ہے نا میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب میں بھی صحافی ہوں آپ بھی صحافی ہیں منصور بھی صحافی ہے سارے صحافی ایک جیسے نہیں ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویلن صحافت جو ہے مافیاز جو ہیں وہ بڑے پاوفول ہیں ٹھیک ہے آپ اگر صحیح طریقے سے چلنا چاہتے ہیں آپ جوب سے جاتے ہو آپ جوب نہیں کر سکتے ہو دوسری بات جو ہے ان مافیاز کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی سیٹ فی سویل اللہ کے لیے تو نہیں کھولتا ہے اس کا بزنس ہے اس نے میڈیا کے ذریعے اپنی سیاست بچانی ہے اس نے اپنی کرپشن بچانی ہے اس نے اپنے ٹیکسز بچانی ہے اچھا جب یہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ تھیوریٹیکلی بھی کیونکہ ڈاکٹر ہیں کی ایڈی آپ نے اسی سبجیکٹ میں کی ہے اور سیکنڈلی ایک آپ کو پریکٹیکل صحافی بھی دیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا یا دنیا کے میڈیا کے ہم بات کرتے ہیں اس میں سیٹ اور پیسہ کیونکہ کیپٹلزم کے اندر ہے اور مافیاز جو ہیں ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کس حد تک یہ جو پرائیویٹ میڈیا جو ہے پروپیشنل صحافت کو نقصان پہنچا ہے جی براہ صاحب یہ منصور صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی میں تھوڑی سیس میں ایک ایڈ کرتا ہوں ایک پیس پھر میں ریسپونڈ کرتا ہوں جب ہم میڈیا میں تھے تو اس دور میں یہ دوزار دس کے آس پاس میڈیا لوجک نامی کمپنی ہے جو کہ پوری ریٹنگ ریسٹریبویٹ کرتے ہیں تمام چینلز کو تو اس کے صرف سکس ہنڈرڈ میٹرز ہیں میں تھوڑی سیس میں ایڈ کرتا ہوں جنہوں وہ پندرہ سو بھی نہیں ہیں صرف سکس ہنڈرڈ چھ سو میٹرز ہیں پوری پاکستان میں جن میں سے تین سو میٹرز صرف کراچی میں ہیں اور اس لیے کراچی کو ہی فوگس کیا جاتا ہے تاکہ کراچی سے ہی آپ کا کونٹینٹ چند ریٹ ہو اور یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ آپ اگر آپ سیمپلنگ کرتے ہیں پوری پاکستان میں بائیس کروڑ عبادی میں سے آپ چھ سو گھر چوز آپ نے کیوئے ہیں اور آپ ریٹنگ کا کیا پہ منا بنا رہے ہیں اور چھ سو گھر میں تین سو میٹر صرف کراچی میں لگینا ہے تو اس لیے کراچی میں کتا بھی مر جائے نا تو وہ خبر اس کی ایسے لگتی اس نہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑی کوئی آگئی ہے بیلپنڈ ہو گئی ہے تو اسی طرح سے جس طرح آپ نے ایک کو یاد ہوگا دوسری بات یہاں کہ جب آپ کو یاد ہوگا دوزار آٹھ میں کامران شاہد صاحب تھے جو انکر آپ دنگا ٹی وی میں ہیں انہوں نے پروگرام کیا تھا عبدالکوی خان کا گلیا تھا ساتھ بینہ ملک کو لیا تھا تو انہوں نے اس پر پروگرام کیا تھا تو اس پروگرام کی ریٹنگ نے ریکارڈ ہو رہی تھی سکس پائنٹ ون ریٹنگ آئی تھی مجھے ابھی تک یاد ہے شاید دوزار غالباً آٹھ کی یا نو کی بات ہوگی مجھے سن یاد نہیں ہے لیکن وہ کونٹینٹ کیا تھا اس میں صرف گلیمر تھا اور ایک کنٹرو ورسی تھی اور یہاں پہ مذہب بھی بہت بکتا ہے یہاں پہ کنٹرو ورسی بھی بہت بکتی ہے اور یہاں پہ گلیمر بھی بہت بکتا ہے تو جب اس پروگرام میں گلیمر اور ایک مذہب کا نمائندہ اس کو میں ماذب کے ساتھ میں سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ اس طرح سے کر رہے برحال ایک کنٹرو ورسی جنریٹ ہوئی اور اس کی ریٹنگ سیس پینڈ ون پہ چلی گئی تو یہ ہماری قوم کا بھی مذہب اس طرح گئی ہے کہ وہ اس طرح کونٹینٹ دیکھتے ہیں تو چینلز پھر جو دکھاتے ہیں اس کو پھر وہ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ بھی کرتے ہیں دوسری پر آگئی سیٹھوں کی اور اس کی جو جس طرح سے اپنے بات کی کہ کس طرح سے یہ مینپلیشن ہوتی ہے تو اس میں ایک تھیوری بھی اسٹیبلیشن نوم چومسکی کا نام سب نے چلا ہوگا تو نوم چومسکی نے پروپکنڈا موڈل دیا تھا جس میں کٹیگوریکل انہوں نے بتایا تھا کہ جو جو میڈیا ہیں پرائیوٹ میڈیا ہے یہ اونرشپ کنٹرول ایڈورٹائیزرز اسے کنٹرول کرتے ہیں اسے مالک سیٹ کنٹرول کرتے ہیں اس کو پریشر گروپس کنٹرول کرتے ہیں اس کو ایڈیالوجیز کنٹرول کرتے ہیں یہ تمام جو مل کے میڈیا پر سر انداز ہوتے ہیں میڈیا نے اپنا صرف انٹرسٹ سیف کرنا ہوتا ہے یعنی کہ میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے یعنی کہ میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے میڈیا کا جو بزنس ہے اس نے اپنے ایڈورٹائیزرز کو نراز نہیں کرنا جس طرح سے بھی ان کو انفلنس کیا جا رہا ہے پیسے دے کے یا درا آکے انہوں نے اس کو بھی نراز نہیں کرنا انہوں نے جو مذہبی طبقہ ہے اس کو نراز نہیں کرنا انہوں نے پریشر گروپس کو نراز نہیں کرنا ٹھیک ہے انہوں نے اپنی مارکٹ کرنا انہوں نے اپنی آڈینس کو خراب نہیں کرنا دیکھیں آڈینس کو خراب ہو جاتی ہے جس طریقے کہ آپ ٹوپکس دکھا رہے ہیں ابھی ارتغل مثلا آیا تو یہاں پہ ہمارے میڈیا جو خاص طور پر ڈراما انڈسٹری کی اسے بہت زیادہ پرابلم ہوئی بھئی آپ جب اتنے گندے دکھاؤ گے جو ایک شریف پاکستانی میڈل کلاس فیملی نی ٹاپک دیکھ سکتی جس میں بہو کے ساتھ سسر کے چکر چل رہے ہیں بیٹی اپنے باپ کے سامنے کیا کہہ رہی ہے آخر وہ ایک ایڈ بھی چل رہے ہیں کسی چیز کا جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اپنی وہاں پہ جاؤ گے تو فلان صاحب کو جو ہے میرا اسلام کہنا تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا میسج جو ہے نیچے دینے کی کوشش کی جاری ہے موریلیٹی کا تو میرا غرق ہو رہا ہے ایک اگر آپ پاکستانی میڈیا کی ازادی سے پہلے والے پاکستان کے عداب دیکھ لیں جس قسم کی عدو تمیز تھی ہمارے لوگوں کے اندر اور اب کی دیکھیں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا بیسیکلی تو اخلاقیات پر جنازہ نکال دیا اور جنازے میں کلچر کون سا دیئے کلچر وہ دیئے جو ہماری اشراقیہ کا ہے یعنی کہ ہماری یہ برگر الیٹ کا ہے نہیں نہیں بیرا صاحب نے یہ کلچر ان کا نہیں ہے یہ کلچر ان کا بھی نہیں ہے یہ کلچر ان کا ہے جنہوں نے ڈراما لکھا ہے یہ ڈراما لکھنے والے ڈراما پروڈیوز کرنے والے اپنے گھر کی باتیں جو ہے وہ ڈراما میں بیان کریں تو معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ انہیں چاہیے کہ اپنے گھر کے حلات کے ہاں وہ ڈراما میں نہ دکھائیں ان کو اپنے گھر تک محفوظ رکھیں انویسٹر جا کے کہے گا مجھے اس قسم کا ڈراما چاہیے وہ بچارہ جو ہے چربا ادھر ادھر سے اٹھا کے جو ہے وہ بنا دے گا ایک غریب رائٹر بھی بچارہ مخت میں خراب ہوگا یہ تو ہماری اشرافی ہے جو خراب کر رہی ہے دیکھو میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں سن انیس سو کے اندر نا آپ امریکن لٹریچر اٹھا کے دیکھیں اگر کوئی خاتون تھڑک پہ کھڑی بھی اس کا ٹکنا نظر آ گیا نا تو اسے وہ کہتے تھے یہ اماریسٹی ہے اس سرمایہ دا جانا نظام نے موریلیٹی کو چالیس سال میں انیس سو چالیس تا کتنا بدل دیا کہ وہ نکریں بکنیس تین کے پھٹی تھی تو وہ اماریل نہیں ہوتا تھا اور اب 2021 کے اندر آپ کو بہتا نیوڈ بیچیز ہیں اور وہاں پہ کسی کو موریلیٹی کا نظر نہیں آتا بیسیک کلی تو سرمایہ دار جو ہے وہ اپنے سرمایہ کے دور سے کی طاقت سے ڈیمانڈ پیدا کرتا ہے اور پبلک جو ہے کیونکہ اس نے فالو کرنا ہوتا ہے اشرافیہ کو تو اس پہ چل جاتی ہے تو آپ اس پہ کیا آپ کہتے ہیں بلس اپ جو آڈیوز لائیکنگ ہے نا دیکھیں ہمارے یہاں پہ میں پشت پوری اتنی کرنی پایا تھا ہمارے یہاں پہ جو ٹی ایر پی کی بات ہو لی تھی نا اب ٹی ایر پی جو آتی ہے وہ آڈینس لائیکنگ کا بھی معنی ہے کہ لوگ جس چیز کو پسند کرتے ہیں میڈیا وہ دکھاتا ہے یہ یہاں بھی ڈیبیٹبل ہے کیا میڈیا وہ دکھاتا ہے جسے لوگ پسند کرتے ہیں یا جو لوگ پسند کرتے ہیں میڈیا اس کو دکھاتا ہے تو اس میں پہ معنی آزبازیہ ہے کامران خان کے شو کی ریٹنگ سکس پنڈ ون آئی ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں اب آڈینس لائیکنگ کی بیس کے اوپر اسی طرح کا کونٹنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی آڈینس کو کی لائیکنگ کو دیکھتے ہوئے کونٹنٹ سیٹ کریں گے جنڈا سیٹ کریں گے تو پھر یہی کونٹنٹ آپ کو نظر آئے گا تو لہٰذا یہاں پہ ہمارا کام بنتا ہے دیکھیں جو بھی آپ برائی کریں گے لوگ تماشا دیکھیں گے یہ ہیومن نیچر ہے لیکن ہم پھر ایکسپرٹ کس بات کی ہیں میڈیا کا چینل کس لیے کھلا ہوئے لوگوں کو دکھانا ہے حرام یا حلال میں فرق دکھانا ہے ہم نے صحیح تصویر دکھانی ہے ویسے تو آپ کوئی بھی چیز دکھائیں گے لوگ تو اس کو دیکھیں گے یہ تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ایک عورت ناچنا شروع کر دے گی بازار میں پورا بازار اس کو دیکھے گا اب بازار نے کہا ہے ناچو وہ خود ناچ رہی ہے لیکن لوگ دیکھیں گے اس نے میڈیا کو چاہیے جہاں بھی ہم گیٹ کیپنگ کرتے ہیں تو گیٹ کیپنگ کرے ایسے کونٹینٹ کو وہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اگین یہ کیپیٹلیسٹ تھوڑ وہ یہاں پینٹریٹ کر چکی ہے وہ جو ٹرنڈ آرہا ہے ویسٹ سے وہ ہماری ایلیٹ کلاس آرہا ہے پھر یہاں پہ ہماری میڈل سے ہوتا ہوا نیچے پر ہی ٹرنڈ کر رہا ہے معاشرے میں تو اس کو روکنا ہم لوگوں نہیں ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں میڈیا کو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فینینس سے اب اچھا کونٹینٹ ہم نے ارتبول کی بات کی ایک کولٹی کونٹینٹ سے بھی آپ اچھا فینینس کمان سکتے ہیں اگین الٹیمیٹلی یہاں پیمرہ کے ازمداری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی ایکشن لے میں نے خود کمپلین کی تھی ایسے ڈراما کے اوپر میں نے پیمرہ کو کمپلین کی کیا آپ یہ ڈرامے دکھا رہے ہیں ایک ہم ٹی وی کا ڈراما تھا اس کا نام تھا غالباً نکب زن اس کا نام تھا اس میں بھی ایسی بکواسیات شروع ہوئی تھی تو میں نے پیمرہ کو کمپلین کی مجھے پیمرہ نے جواب تک نہیں دیا اس کا ریسپونڈ ہی کوئی نہیں کیا پرگرام چل گیا دراما پورے اپیسوٹ چل گئی پیمرہ کے اس کے بعد دو ماہ بعد اس کی ایک ان کے میڈیا میں نے خبر پڑھی کہ جی اس کے جو نا پیمرہ نے ان دراموں کے ریپیٹ کے اوپر مبندی لگا دی ہے جب وہ چل چل کے ختم ہوگی یہ تو حال ہے تھا ہمارے یہ ایک تو نہیں یہ سارے آپ کے انٹرٹینمنٹ والے یہ کر رہے ہیں میں ادھر سے ہی منصور کی طرف پھر جاتا ہوں منصور ہائیبرڈ وار جو ہمارا آخری ہے جس پر آپ دونوں کی رائے مجھے چاہیے ہم نے دیکھا جو میڈیا ہے عوام کے یا پریشر گروپ کے کہنے کے اوپر ورجنز دیتے ہیں اب ورجن کیا ہے میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے اگلاک پانی لادے اس نے کہا بابا میں سائیکل کھڑی کر کے لاتا ہوں اب میں اسے یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں نے یار اپنے بچے سے کہا پانی کھڑا دے اس نے میری بات نہیں مانی سائیکل کھڑی کیا اب جو یہ سنے گا اس کے نزدیک بچہ جو ہے وہ اگر میں اسے اس نہ کوں کہ میں نے کہا بیٹا مجھے پانی چاہیے اس نے کہا بابا صرف ایک سیکنڈ میں سائیکل کھڑی کر کے پانی لیا سننے والا کہہ گا کتنی زبردست بچہ ہے کتنا عدب و عدا والا ہے یعنی کہ جو خبر کی جو طریقہ بیان جو ہے وہ چیزوں کو چینج کر دیتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے اندر جو ڈاکٹر آتف نے بھی ابھی بات کی کہ باتیں کرنے کا جو خبروں کو جس طریقے سے ہم خریٹ کر رہے ہیں جو فلم ہم نے بنا دیا ہے ہر چینل اپنی مرضی سے چیزوں کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اچھا اس انٹرپریٹ کی وجہ سے افیکٹ بھی آ رہے ہیں ظاہری بات ہے میں اگر آپ سے بات کروں اس وقت ہمیں سو بندہ دیکھتا ہے یا دو سو بندہ دیکھتا ہے ہزار بندہ دیکھتا ہے سولہ زار بندہ دیکھتا ہے تو وہ ہماری باتوں کا افیکٹ بھی لے رہے ہیں obviously تو اسی چیز کو جب ہم افیکٹ کو لیتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فلام پارٹی کی طرف ہے یا ایک فلام پارٹی کی طرف ہے یا ایک کے بزنس انٹرلز جو ہیں امریکہ کی طرف زیادہ ہیں یا اس کے انڈیا میں زیادہ ہیں یا اس کے سعودی عرب میں زیادہ ہیں یا ایران میں زیادہ ہیں تو ظاہری بات ہے پھر اسی حساب سے اسی فلیور کے حساب سے آگے بیٹیں گے اچھا اس فلیور سے بیچنے کے جن نقصان عوام کو اور ریاست کو ہوں گے کیا ریاست اس کو چیک کر رہی ہے کیا عوام اس کو چیک کر رہی ہے یا ہم نہ سمجھی کے اندر دشمن کی ہائیبریڈ وار کا شکار ہو کے اپنے آپ کو خراب کرنے پر لے بھی بلال بھائی ابھی آپ نے جو خبر بیان کرنے کے سٹائل کی بات پینے سے مجھے کوئی واقعہ یاد آیا ہے وہ درانے کے ایک باتشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دان ٹوڑ رہی ہیں تو اس نے اپنے نجومیوں سے کہا کہ مجھے بتا اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو ایک نجومی نے کہا کہ آپ کے جو سارے رشتہ دار ہیں وہ آپ کے سامنے مر جائیں گے تو وہ اس نے اسے قتل کروا دیا اب دوسرے نجومی کو گلائے اس نے اس کا انجام دیکھا تھا تو اس نے کہا خواب کی تعبیر تو یہی ہے لیکن میں بتاؤں کس طرح تو اس نے کہا کہ آپ جو میں آپ نے تمام رشتہ داروں سے لمبی عمر پانے ہیں تو باتشاہ نے کہا یہ بڑے سے بڑا ستابی رہی ہے تو تو اس نے اسے بڑا انام اکرام دیا تو یہ جو آپ کا بیان کرنے کا سیٹھوٹ میں بڑا میٹر کرتا ہے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہائیبیڈ وار بسیکلی ہے ہائیبیڈ وار ہے یہ کہ مختلف ٹیکنالوجیکل ٹولز یوز کر کے لوگوں کے minds influence کرنا اور کسی بھی ملک کے جو assets ہوتے ہیں جس میں بہت سی چیزیں ہیں انہی assets کو liability بنا دینا یعنی آپ کے جو assets ہوں گے جس میں آپ کی youth ہو سکتی ہے جس میں آپ کے بہت سی communities ہو سکتی ہیں organizations ہو سکتی ہیں وہ آپ کی خلاف use ہوتی ہے آج کل ہوئی ہے ہی رہے Middle East میں ہم نے یہ دیکھا ہے تلکی میں کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں پہ کام بنا نہیں اب ناکام ہو گیا اب یہ جو ہائیبیڈ وار ہوتی ہے یہ مونو ایتھنک states میں تو اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوتی تلکی سارے تلک ہیں وہاں پہ تلک نیشنلیزم کبھی ہے ایرانی وہاں پہ اس طریقے سے habit walker کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ وہ سارے ایرانی ہیں وہ ایرانی نیشنلیزم we believe کرتے ہیں وہ ایک sect ہے ایراب میں جہاں جہاں شیعہ سونی ڈیوائٹ تھا وہاں پہ یہ بڑی زبردست طریقے سے کامیاب ہوئی ہے ایسا سیریہ ہو گیا چائنا میں نہیں ہو سکتی کیونکہ چائنیز سارے کمیونیسٹ ہیں سارے چائنیز بولتے ہیں لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ پوم ہیں اتنے زیادہ ہمارے ہاں کمیونیٹیز ہیں آپ ایک کلومیٹر پہ جائیں تو آپ کی زبان چینج ہو جاتی ہے آپ دو کلومیٹر پہ جائیں تو آپ کا sect چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ہائیبریڈ وار لڑنا بڑا آسان ہے دشمن کے لیے اور وہ بڑے زبردست طریقے سے لڑ بھی رہے اب ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمارے جو یوت ہے جس کا ایک بڑا زبردست سٹریٹیجیک کلچر ہوا کرتا تھا ایک آپ کا ریلیجیس کلچر ہوا کرتا وہ بلکل تبیل کر دیا گیا ہے ہمارے ذہنوں پر نا سٹیڈیو ٹائپس مسئلت کر دیا گیا سٹیڈیو ٹائپس کس سنس میں ہم بولیوڈ موویز میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا دکھایا گیا ہے جس میں جو خاص اوپر ان کی کرائیم فیلمز ہوتی ہیں کہ پیچھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے اس نے یہاں پہ رومان لیا سر پہ ٹوپی لیوی اور وہ ڈرگ لارڈ ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ جو ایک مسلمان کا سٹیڈیو ٹائپ انہوں نے بنائے ہے ہمارے ذہنوں میں دنیا کے ذہنوں میں بھی مسئلت ہو گیا ہے اور انفرچنیٹلی ہمارے ہاں بھی یہ ایک سٹیڈیو ٹائپ پچھلے پترابی سال میں ہائیویڈ وار کی پیسے بن گیا ہے کہ ایک خاص کمیونٹی ہے ٹھیک ہے ان کی وہ زبان ہے آپ ناؤ فیسکی میں بات کر رہا ہوں وہ داڑی رکھتے ہیں پگڑی بہنتے ہیں تو یار وہ ٹیرگلی سٹ ہوں گے تو یہ ساری ہائیویڈ وار ہے میرے خیال میں ایک تو یہ ہے نا اس کے علاوہ بھی ایک ہے مثلا اگر آپ نے داڑی رکھی ہوئی ہے نا تو آپ کو پیچھے کیا جائے گا آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک بنا دیا گیا کہ داڑی والا بندہ بندہ جو ہے وہ اچھا بندہ نہیں ہے وہ فینیٹک ہوگا وہ ایڈیوکیٹڈ ہوگا میں بھی پشتون ہوں آپ جانتے ہو لیکن میں یہاں پہ بڑا ہوا ہوں یہاں پہ پنجاب کے اندر ٹھیک ہے لیکن جو داڑی کی وجہ سے اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ پشتون ہی ہر کلچر کے اندر اور یہ زیادہ تر جو آپ کو باعث نظر آئے گا یہ آپ کے وہ پڑے لکھے طبقے میں نظر آئے گا کیونکہ جو ویسٹر آئیڈیاز کے ساتھ بہت زیادہ اٹیٹ ہے اور وہ ویسٹر آئیڈیاز جو ہیں نا بیسیکلی انہوں نے کیونکہ انہوں نے کیا کیا یاد ہر سال آپ کے لیے کرین سٹوڈنٹس اٹھا لیتے ہیں ان کو وہاں پہ لکھایا جاتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں سبھ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلچر کی اپنی روایات کے پرزم سے دیکھنے کی بجائے جو ہے نا ان کے پرزم سے چیزوں کو دیکھنے لگ جاتے ہو ان کے ورزن سے آپ کرنے لگ جاتے ہو اچھا آتف اس تمام چیز کا جو یہ ایک اس وقت سائیکلوجیکل یا ہائیبریڈ وار منطور نے اس کی ڈیفنیشیں بتائی میں ہم اور اسے اثانت کر دیتا ہوں یہ ایک ایسی ملٹری سٹریٹیجی ہے جس میں آپ سوسائیٹی کو اپنی سوسائیٹی کو ہیک ہونے سے بچانے کی کیا سٹریٹیجی ہے جو آج کل کے میڈیا کو جو ہے نا اپنانی پڑے گی دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں پرابلم کو لنڈیفائی کرنا پڑے گا کہ پرابلم ہے کہاں کہاں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرابلم جھونڈتے نہیں ہیں پرابلم کو نشاندہ ہی نہیں کرتے اور سلوشن کے اوپر بہت دسکشن بھی کرتے ہیں کولمز بھی لکھتے ہیں ٹاک شو بھی کرتے ہیں بات ختم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ریسرچ کا کلچر نہیں ہے آپ دیکھیں جس طرح پراننگ کے ساتھ یہ بڑی اچھی بات کی جس طرح پوری ایک معاشرے کو ایک نسل کو ہائیجیک کیا جا رہا ہے ان کو اپنے پریزم سے چیزیں دیکھنے کی جو ہے وہ اس طرح ان کو ایک وید دیا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا کلچر برا لگے ان کے کلچر چیزیں دیکھتے ہیں تو اس طرح سے برین ڈرین بھی ہو رہا ہے تو اس طرح ہمیں جو پرابلم جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اپنی یوٹ کو اپنے کلچر کے اوپر پراؤڈ کرنا سکھائیں اپنی زبان کے اوپر پراؤڈ کرنا سکھائیں اپنی زبان کو پرموٹ کریں اپنی روایات کو پرموٹ کریں اور جو کلچر کی تلویزم ہے اس کو بند باندھ کے رکھیں دیکھیں کلچر کیا ہے سبسی بڑی اس کا جو سکار آج کی یوٹ ہو رہی ہے وہ ویای فیس بک انسٹرگرام اور سوچل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے تو وہاں پر جو ٹرینڈز آ رہے ہیں آپ کی انڈیوستیوں میں دیکھ رہے ہیں وہاں پر ڈریس پورٹ بہت تیزے سے چینج ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پر یوٹ کے ٹھیک ہے میں کس میں بات نہیں کرتا ہر کسی کے اپنی مرضی ہے لیکن اس کے پیچھے ڈریس کے ساتھ سوچ بھی چینج ہو رہی ہے وہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں آپ سوچ چینج کیوں ہو رہی ہے یہ مسئلہ بڑا مسئلہ کیوں ڈیویلپ ہو رہا ہے کیوں لوگ جو ہیں وہ نسل کیوں بگڑ رہی ہے اور پڑھائی کے معاملے میں بھی ہر طرح کے ایک 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 بلکل ایک آٹ ریک پہ جانے کی ایک میں لگتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور جا بھی نہیں ہے اور انفلنس ہو کے جو کی اس وارفیر کا حصہ ہے تو اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ مسائل ہے کہاں کہاں پہ یہ لوگ کیوں چینج ہو رہے ہیں ریسرچ کریں پہلے پرابلم کو سمجھیں اس کے بعد پھر آپ سٹریٹیجی بنائیں اور یہ بلکل زبانی بات ہے آپ سٹریٹیجی ہونے چاہیے ہم کمیٹی بنائیں گے ہم زبابدی کریں گے یہ کریں گے یہ اس طرح کی بادلہ کریں پرپر کنکریٹ میجرز کے ساتھ پھر آپ پروپر ایک لیجسلیٹیو لے کے آئیں اور اسی طرح سے قوتہ نافذہ کے تحت آپ اپنے کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے وہ تمام جیزوں جھوڑی ہیں جس طرح سب سے پہلی بات آپ ایک یونیفورم میجرز سسٹم لے کے آئیں اپنی نسل کو اس طرح تیار کریں کہ آپ کراچی سے کچھنے تک تمام بچے ایک ہی طرح کا سجیکٹ بڑھیں وہ تو درمیٹ کر رہی ہے ایک ہی طرح کی چیزیں کریں تاکہ ایک دس سال بعد دیس سال جنرلیشن آئے وہ ان کے سوچ یونیفورم ہو ان کا کلچر یونیفورم ہو وہ کلچر جو اس طرح سے ہوں گے وہ بالکل ایک طرح کی فیصلے کریں گے اس طرح ایک کومیٹیٹی ہے اور اس میں سب سے پہلے ہی ہے کہ آپ اسلامی جو تربیت ہے اس کو یہاں بھی لگو کریں ہمارے ہمیں انفورچنیٹلی جو بندہ اسلام پر عمل کر رہا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھوڑے سے نا ان کو سمجھتے ہیں کہ پتہ یہ کس طرح سے یہ جو ہے وہ آپ نے دارے کی بات کی انفورچنیٹلٹی یہ اب یہ فیشن کا طور پر ہر بندہ رکھ رہا ہے لیکن اگر آپ ایک ایک مذہبی بندہ نماز پڑھا ہے وہ دارے رکھی ہوئی ہے تو لوگ اسے کسی اور تناظر میں دیں گے بھائی کیوں اسے لوگ نہیں دیکھتے یہ سوچ ہے یہ سوچ وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں ہمیں پتانے کی یار اپنے آپ کو انڈری ایٹیویٹ نہ کریں بیکن صحیح ہے آپ کو بہت ریچ کریں آپ کا سب سے بیسٹ آپ کا جو ہے وہ یہ آئیڈیالوجی ہے اور آپ کا دین تو پورے کوڑ آف کوڑ آف لائف ہے تو اس کو آپ انٹرمنٹ کریں ہمارے ہے کیا تو ایک تکڑے ہوگے سب لوگوں اپنے مسلز جو کرے یہ ہم ہے یہ ہیں ہم سمجھتا ہے وہ نہیں ہیں ہمارے کچھ چیزیں ہیں انہوں کا فیملی سرم تمہا ہو چکا ہے انہوں نے سکھنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے معاملات پر آ رہے ہیں ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے مسور آخری تھرٹی سیکنڈ میں بس اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو بات کی نا کہ ایک کریکلم ہو وہ تو چلیں لور لیول کریکلم تو بالکل ایک ہو سکتا ہے لیکن ہمارے جو یونیورسٹی لیول کریکلم میں نے وہ بھی بڑا عجیب سار ہم انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں بہتا ہم بھی یہ ساری بڑھائی جاتی ہیں آپ کو حضرت عمر کی ملٹی سٹیٹیجی نہیں پڑھائی جائے گی آپ کو حضرت خالد بن ولید کی ملٹی سٹیٹیجی نہیں پڑھائی جائے گی حالکہ وہ بھی ملٹی سٹیٹیجی ہیں انٹر سٹیٹیجی ساری تو تھوڑا سا ہمیں نا یونیورسٹی لیول کی بھی کریکلم حضرت خالد بن ولید سب سے سورڈ اف اللہ دیجی اس کا تو ابھی ولاجہ ہی سمجھ آجائے تو آپ گھومنے لگ جاتے ہو کہ ولاجہ میں جس طریقے تو انہوں نے ولید کیا بلکل بلکل وہ چیزیں کہاں ہمارے ڈی ای ای سیس میں پڑھائی جاتی ہیں یہ لیکن آپ کو الیکزنڈر سے لے کر آپ کو پریشنز سے لے کر آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے سب سب پڑھائی جائیں گی اچھا دوستو ہمارا ٹائم فتم ہو رہا ہے ٹائم فتم ہو رہا بڑی دسکشن گئی بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھوں کو مور کا پڑھ ملا تو انہوں نے پڑھ لگا کے جب باہر گئے تو موروں نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دی ہمارے ساتھ علمیاں یہ ہے کہ یہاں پہ مور کبھے کے پڑھ لگا کے جو ہیں آپ کو موڈرن شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور موڈرینٹی جو ہے نا وہ اقلاقیات میں سپیورٹی کا نام ہے موڈرینٹی آپ کی کردار کی سپیورٹی کی بات ہے جو کہ ہماری تحذیب بھی سکھتے ہیں علمیاں یہ ہے علمیاں یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے کمپلیکسز کا شکار ہیں جن سے نکلنا آگے ترقی کرنے کے لیے اور پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے بہت ضروری ہے نیکس نیلیسز کا کے لیے مجھے اجازت دیجئے محمد بلال افتقاہ غان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ